بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے نائرہ فروگ کی ایک اور انٹرسٹنگ سی سٹیچنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس میں میں نے تھوڑی سی سلیوز اور نیچے جو گہر کا دامن ہوتا ہے اس بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے اس کی سٹیچنگ شیئر کروں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کٹنگ یہاں جو فیبرک میں فروگ کی لئے لے رہی ہوں وہ تین میٹر کا ہے سب سے پہلے میں آپ سے اس کی ڈیزائننگ کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں فروگ کی لینڈ جو ہے وہ 47 انچ ہے اوپر جو باڈی ہے وہ 16 انچ آئے گی جبکہ نیچے جو گہر ہوگا ہمارا وہ 31 انچ ہوگا یہاں دامن پہ میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کروں گی تیرہ جو ہے وہ 14 انچ ہے کندہ 9 انچ ہے چیسٹ 20 جبکہ بیسٹ جو ہے وہ 19 انچ ہے اس طرح اپر باڈی کے اوپر بھی تھوڑی سی میری جو ہے وہ ڈیزائننگ آئے گی اور نیچے یہ دامن پہ بھی کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کٹنگ یہ وائٹ کلر کا فیبرک جو ہے یہ میں ڈیزائننگ کے لئے یوز کروں گی فرنٹ اور بیک باڈی جو ہے اس کے جو ہے پیسیز میں نے الگ کر کے یہاں ڈبل فول کر کے رکھ لئے ہیں اور اس میں اب ہم جو ہے وہ انکٹنگ کریں گے تیرہ جو ہے میرا وہ 7 انچ ہے ریڈی تیار 7 انچ آئے گا ہاف انچ میں نے جو ہے وہ ایکسٹر سیلائی کا مارجن رکھ لیا اس طرح ساڑھے 7 انچ پہ میں نشان لگا لیا جتنا ہمارا تیرہ ہوتا ہے اس سے ہاف انچ جو بڑھا کے پھر ہم نے یہاں پہ یہ کندے کا نشان لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے 8 انچ جو ہے کندے پہ نشان لگا لیا ہے کندے کی کٹنگ جو ہوتی ہے بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے ہوتی ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ساری آپ سے شیئر کروں گی یہاں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ سب سے آسان طریقہ ہے کندے کی کٹنگ کا اور بگنرز کے لیے آسانی رہے گی اس کو سمجھنے میں 10 انچ جو ہے وہ میں نے ہاف کر کے چیسٹ کا وہ نشان لگا لیا تھا اور پھر یہاں پہ یہ میں کندے کی گولائی دے رہی ہوں اب جو ہے فرنٹ پارٹ کی میں نے جو ہے وہ گولائی دیپ گولائی جو دیتے ہیں وہ کرنی ہے 8 انچ میرا کندہ تھا تو اس کا ہاف انچ کر کے 4 انچ پہ نشان لگایا ہے اور آدھا انچ اندر کی طرف جو ہے رکھتے ہوئے میں نے ایک نشان لگایا ہے اور اسی سے میں فرنٹ پارٹ کی جو ہے وہ ڈیپ دوں گی تھوڑا سا ترچہ کر کے یہ میں نے تیرے کے ساتھ اس کا ملا لیا تھا اور نیچے بھی تھوڑی سی میں نے اس کی گہرائی دے دیتی اب جو ہے میں بیک پارٹ کی سب سے پہلے کٹنگ کر رہی ہوں اور اب یہ فرنٹ پارٹ کو اٹھاتے ہوئے صرف فرنٹ پارٹ پہ یہ میں نے جو گہرائی ہوتی ہے کٹنگ کی وہ میں نے دے دیتی ہے یہاں تیرے سے ہاف انچ کا نشان لگایا ہے تھرچے کٹنگ کے لیے اور گلے کا نشان لگا کے اس کی بھی میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لی ہے ویسٹ کی طرف آتے ہیں ویسٹ جو ہے ہمارا تیار نائنٹین انچ ہے تو اس طرح نائن پوائنٹ فائف انچ پہ نشان لگا کے یہ فٹنگ کا نشان میں لگا رہی ہوں اور سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ڈیرڈ انچ کا ایکسٹرا فیبرک یہاں میں کٹ کر رہی ہوں ویسٹ کی طرف سے یہاں سے یہ ایک انچ کی میں ہمیشہ تیرچی کٹنگ کرتی ہوں اس سے جو ہیں فروکی فال بہت اچھی آتی ہے آپ بھی ضرور دیا کریں اس طرح سے اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی تھی اور اب جو بیک والا پارٹ ہے اس پہ بھی یہاں پہ میں یہ فٹنگ کا نشان یہاں سے لگا رہی ہوں اب یہ بیک والا پارٹ ہے اس کی میں بیک نیک کی کٹنگ کر رہی ہوں سوہ تین انچ جو ہے وہ میں نے چوڑائی میں جبکہ تین انچ گہرائی میں نشان لگا کے اس کی جو ہے بیک نیک کی یہاں کٹنگ کر رہی سات انچ تیار آئے گا تو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا سیونگ آلارمز چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لی تھی یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں گلے کی میں نے کٹنگ کر لی ہے سات انچ جوڑائی میں اور سات انچ ہی لمبائی میں اس طرح فیبرک پہ اٹیج کر کے اس کو میں نے فرنٹ باڈی پہ جو ہے وہ اس کی سٹیچنگ کر لی تھی نیک کی ساتھا سٹیچنگ تھی اس لئے آپ سے شیئر نہیں کی اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے تھوڑے تیرچے نشان لگائے ہیں ان نشانوں کے اوپر جو ہے یہ میں جو تیار پائپنگ ملتی ہیں بازار میں اس کو لگاؤں گی اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ جو تیرچہ کپڑے کی کٹنگ کر کے ہم سٹریپس تیار کرتے ہیں تیرچہ وہ بھی تیار کر کے آپ یہاں لگا کے اس کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ تیار بازار میں ایزیلی مل گئے تھے اس لئے میں اس کو اب ڈیزائننگ کے لیے یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ڈیر ڈنج کے گیپ کے ساتھ یہ میں نے تیرچی نائنے یہاں پہ لگائی تھی باڈی کے اوپر اور اس کے اوپر ون بائی ون جو ہے وہ یہ رکے میں اس کی سٹیچنگ کر رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ سارے سٹیپس اس پہ سٹیچ کر لیے تھے اور باڈی کی جو فٹنگ لائن ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سلائن لگا کے تیار کر لیا تھا دامن کی ڈیزائننگ آپ دیکھ لیں یہ میں نے تیار کر کے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی اور اب جو یہ دامن جو ہمارا ہے گھیر اور اپر باڈی اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے آپ اس کو جو ہے وہ پلیٹس کے ساتھ گھیدرز بنا کے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایزی طریقہ بتاؤں گی گھیدرز بنانے کا سلائی کے ساتھ جو چونٹ دی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے گھیر کے اوپر دو سلائیاں لگا لی تھی اور اب جو ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے الٹی سائیڈ وہاں سے یہ دو سلائیاں یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے اس کو میں تھوڑا سا کھینجتے ہوئی یہاں پہ اب چونٹس بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے پورے جو ہے وہ گھیر میں اس طرح سے چونٹس جو ہیں وہ بنا دینے ہیں اور یہ اس طرح دیکھیں یہ میں نے بنا لیے ہیں اور اب اس کو میں جو ہماری اپر باڈی کی ویسٹ لائن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں رکھ کے اب یہ چیک کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے بلکل ایکو لانے چاہیے تاکہ سٹیچ لگاتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ کمی بیشی نہ ہو ٹھیک ہے اب اپر باڈی کو یہ دیکھیں میں اس طرح اولٹا کر رہی ہوں اور اس کے گلے کی سائٹ سے جو ہے وہ جو گیر والا پیس ہم نے تیار کیا تھا ٹھیک ہے یہ چونٹس کے ساتھ اب اس کو اندر لے جاتے ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے اندر لے جاتے ہوئے اس کی اب ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھ لیں جو فیٹنگ لائن تھی ہماری اپر باڈی کی اس کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی میں آپ سلائے لگاؤں گے یہ دیکھیں یہ فیٹنگ لائن ہماری جو تھی اپر باڈی کی اس کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ میں اس کی گیر کی جو ہے وہ سلائے لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دونوں فرنٹ اور بیک جو گیر دونوں ہیں اس کی سلائے لگا دینی ہے اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو یہ آپ دیکھ لیں تو آپ اس کو کھینچ کے وہ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں دیان آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو فیٹنگ کی سلائی ہے ہماری بلکل اس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہمیں اس کو بلکل پرفیکٹ یہاں پہ سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکل ایک جیسی سلائی آنی چاہیے اس طرح یہ بیک پارٹ کو بھی میں یہاں پہ سٹچ کر رہی ہوں بیک پارٹ کی جو ہے وہ سلائی کمپلیٹ کرتے یہ دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اب اس کی ایک سیکنڈ سلائی اور لگا رہی ہوں اس طرح سے اب اس کی یہ سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد اب اس کو میں یہ سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں اس کی لک جو ہے یہ آل مورس تقریبا ہماری فروگ کی جو ہے وہ لک کمپلیٹ سٹیشنگ سوری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اپر بوڈی کی ریزائننگ بھی دیکھ لیں اور اب یہاں سے ہم نے جو ہمارا ہپ ایریا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے چوکس جو ہے اوپن رکھنے ہوتے ہیں وہاں تک اب اس کو ہم نے بند کرنا ہے میرا یہاں تک جو چوکس تک جو ایریا ہے فورٹین انچ ہے اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ نشان لگا لیے ہیں اور اب اس کو میں نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ڈیڈ انچ کا فیبرک لے کے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے ایک سٹیچ لگا لیا تھا اور اب اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے جو میں نے یہاں نشان لگایا تھا سلٹ کا اس کی ساتھ رکھتے ہوئے اب اس کو میں نے سٹیچ کرنا ہے فروٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ فرنٹ اور بیک جو ہمارے گیر کے پارٹس ہیں وہ اسی سٹیچنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ساتھ جوئن ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے نشان کے ساتھ رکھتے ہوئے ہی میں اس کی اب سٹیچنگ کر رہی ہوں جو کمر کی سٹیچنگ سلائی تھی یہ دیکھیں اس کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے یہاں پہ سلائی آپ نے اس طرح دیان سے لگانی ہے اور ٹرن کرتے ہوئے آپ نے یہ دوسرے پارٹ کو بھی اس طرح سے ایک ساتھ ہی سٹیچ کر دینا ہے یہاں پہ اینڈ کر کے آپ نے سلائی کو جو ہے وہ ڈبل سٹیچ کر دینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دوسری سر سے بھی اس کو بند کر دینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ویورز میں نے یہاں پہ سلیوز آلیڈی تیار کر کے یہاں سٹیچ کر لیے تھے اس کی ڈیزائننگ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں گی چینل پہ سلیوز کو میں نے فروگ کے ساتھ سٹیچ کر لیا تھا اور اب فروگ کی کمپلیٹ لک آپ دیکھ لیں یہ سلیوز کی ڈیزائننگ دیکھ لیں ساتھی ساتھ یہ جو اپل باڈی پہ میں نے سٹیپس کے ساتھ ریزائننگ کی تھی اس کی لک بھی دیکھ لیں اور یہاں ہپ ایریا تک فروگ کو بند کر کے نیچے پر میں نے چوکس اوپن رکھے ہیں اور اس کی فنشنگ پائپنگ کے ساتھ دیتی یہ دامن کی ڈیزائننگ بھی آپ دیکھ لیں اس طرح سے اس کی دامن کی ڈیزائننگ میں نے کی ہی ہے تو یہ تھی میری آج کی فروگ کی ڈیزائننگ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ